ہلو فرنڈز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں ہماری دعا ہے جہاں پہ بھی رہیں آپ شاد رہیں آباد رہیں اور خیریت سے رہیں تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ہلوے والی گجیا یہ گھر والوں کی فرمائش پہ بنا رہے تو آپ جس کپ سے جس کپ سے بھی کٹوری سے بھی ڈال لیں گے اسی کٹوری سے سیم میجرنگ میں چینی بھی لیں گے تو یہاں پہ ہم نے تین کٹوری چنے کی ڈال لی ہے تو تین کٹوری چینی بھی لیں گے تو اس کا پانی ریمو کریں گے یہ ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا تو اس کا پانی پھول کے ڈبل ہو گئی ہے اس کا پانی ریمو کریں گے نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں پہ ایک کلو دودھ فل فیٹ والا بوائل کر لیا ہے تو اب یہ ڈال اس میں ڈالیں گے اور اس کو 50% گلا لیں گے گیس کا فلیم فل رکھیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے پکا کے تھنڈا کر کے ملتے ہیں یہ دیکھئے فرنس اس کو فین میں رکھ کے تھنڈا کر لیا اب اس کو پیس کے پاورڈر بنا لیں گے سارا یہ دیکھئے فرنس ایسے پاورڈر بنا لیں گے سارا پٹ میں چار ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے اب اس کو آدھ آدھا کر کے اس کو اچھے سے ڈرائی روز کر لیں گے پھر چار ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے اور آدھا ڈرائی روز کر لیں گے اس سارا سے پورا ڈرائی روز کر لیں گے ڈرائی روز کر کے پکانے میں ہلوہ آسانی سے پک جاتا ہے زیادہ محنت نہیں لگتی ہاتھ بھی نہیں دھڑت کرتے ہیں سیم پوٹ میں اسی کٹوری سے ایک کٹوری گھی ڈال دیا ہے کوٹر کٹوری اور ڈالیں گے ٹوٹل سواک کٹوری ڈالیں گے اس کو گرم کریں گے ہاف کپ ڈیسیکیٹڈ کھوپرا ڈالیں گے دو منٹ اس کو بھونیں گے یہاں پہ بیس بادام اور بیس کاجو لے کے اس کو پورڈر بنا لیا تھا یہ ڈالیں گے تین کٹوری چینی لیا ہے یہ بھی ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے بھونیں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے چینی ملٹ ہونے تک پکا لیں گے اس میں دو پینچ پھوٹ کلر ڈالیں گے ایک ٹی سپون پیسیوی چھوٹی لائچی کا پورڈر یہ ڈالیں گے یہ یہ شگر بھی ملٹ ہو گئی ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ہلاتے جائیں گے لمز فری بنا لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ بھون لیں گے سب کچھ تو بھونا ہوا ہے اور سب کچھ پکا ہوا ہے تو صرف اس کو پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کو اتار کے تھنڈا کر کے ملتے ہیں جب تک ہلوہ تھنڈا ہو رہا ہے آٹا لگا کے دو تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اسی پہلی سے ایک پہلی میدہ لیا تھا اور دو ٹیبل سپون سوجی ڈالی تھی تو یہاں پہ تین ٹیبل سپون گھی لیا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں مہیم ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر تین ٹیبل سپون کم پڑے تو تھوڑا سا اور بھی ڈال لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے آٹے میں ایسے مٹھی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی مٹھی نہیں بن رہی ہے یہ دیکھیں مٹھی بن رہی ہے مگر تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا گھی اور ڈالیں گے یہ دیکھیں اب پرفیکٹ مٹھی بن رہی ہے تو اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو سکت آٹا لگا کے ڈو بنا لیں گے سکت ڈو بنائیں گے یہ دیکھیں سکت ڈو لگا کے تیار کر لیا اس کو دس منٹ ریچ دیں گے پھر نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں اس کو نرم کر لیا اب اس کے چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں گے زیادہ بڑی بڑی بھی نہیں بنائیں گے اتنے اتنے ہلو ہی بنا لیا اب اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر کے ہی بڑی 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 برے یہ بیل لیا اب اس میں خلوہ بھریں گے زیادہ نہیں بھریں گے وہ نہ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور سائیڈوں میں پانی لگائیں گے اور اس کو بند کریں گے اچھے سے پرس کریں گے اور اس کو ڈیزائن دیں گے یہ دیکھیں اس کو ذرا سا کھینچیں گے ایسے موڑیں گے ایسے کھینچ کھینچ کے موڑتے جائیں گے یہ بنا لیا اگر ایسے فولڈنگ میں مسئلہ ہو رہا ہو تو دوسرا ڈیزائن بھی دکھائیں گے دوسرا ڈیزائن اگر موڑنے میں پرابلم ہو تو فوک لے اس کو ایسے پرس کرتے جائیں پائل گرم ہو گیا یہ ڈالیں گے لائٹ براؤن کر کے سپن نکالتے جائیں گے یہ دیکھئے فرنڈ مزیدار گوجیاں تیار حلوے والی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے اوکے فرنڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی